اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اندر کی بات لیٹ نائٹ شو ریاض احمد آپ کی خدمت میں حاضر دوستو آج بھی ہم کرنٹ فیز پہ بات نہیں کریں گے بلکل طبیعت مائل نہیں ہے کیونکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انتہائی پروڈکٹبل ہیں اور تمام ایک ڈراما کی قفیت ہیں اور آپ کارائین جو ہیں وہ بہت زیادہ ذہین ہیں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب جو ہے فیلحال ایک ڈراما ہو رہا ہے اور جو اصل واقعات ہیں وہ ابھی انفولڈ ہونے ہیں جب وہ انفولڈ ہوں گے تو ہم ان کے ان پہ تجزیہ بھی کر لیں گے لیکن آج میں اندر کی بات میں ایک بہت مختصر سا تفسرہ ایک مافیا ایک عمران خان صاحب کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ایک مافیا ہے میں اس کی نشاندہ ہی کرنا چاہوں گا جس نے ہمارے نوجوانوں کے ذہن بہت زیادہ خراب کر دیئے ہیں اور ویسے بھی جو ضائف الاعتقادی ہے ہماری قوم میں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور خاص طور پر یہ جو نجومی مافیا ہے یہ جو ستارہ شناس ہیں اور یہ جو پندت ہیں اور کوئی کوئی روحانی بابا ہے یہ عمران خان صاحب کو لے کے ایسی ایسی پرڈکشن کرتے ہیں میں تو کہوں گا ایسی واہیات پرڈکشن کرتے ہیں لیکن یہ دوستو ایک ملین ڈالر انڈسٹری بنتی جا رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کا جو نام ہے جو تصویر ہے وہ بکتی ہے اب یہ پچھلے آپ یہ کہلیں کہ ڈیڑھ سال سے یہ مسلسل آپ ایک اینٹ اٹھائیں نیچے سے دس نجومی نکلتے ہیں جوتشی نکلتے ہیں جو جو کہتے ہیں کہ جی پرسوں عمران خان صاحب کا ستارہ جو ہے وہ اطارت میں آ گیا اب وہ زہل مریغ میں آ گیا اور اللہ جانے کیا کیا کلابیں ملاتے ہیں جیدی عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں اور گزشتہ آٹھ نو مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ستارہ شناس جو ہے آٹھ سے دس دن کا ٹائم دے دیتا ہے کہ جی بس ستارے ٹکرا گئے ہیں اب خان کو جیل میں رکھنا ناممکن ہے کچھ روحانی بزرگ ہیں جن کو کوئی جنات بشارت دے رہے ہوتے ہیں کچھ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بہت ہی سینئر ہیں پروفیسر غنی جوید بہت معیزت کرتا ہوں کی وہ مناسب تفسرہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ بات کسی کی بھی کبھی کوئی سچ نہیں ہوئی ایک صاحب نے کہا جناب وہ عمران خان صاحب کی جگہ چینج ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ دنیا سے بھی جا سکتے ہیں تو وہ بیس اپریل تک وہ جناب پتہ نہیں کیا انہوں نے ایک مہینہ انہوں نے حضیان بکا کچھ بھی نہیں ہوا اور پھر ایک صاحبہ نے بہت پہلے آپ کو یاد آئے کہ جی شروانی تو شادیگی پہنیں گے وہ بھی غلط اور پھر وہ شرم ہی کوئی نہیں وہ پھر کلیم کرتی پائی جاتی ہے کہ جی میری پروڈکشن نوے فیصد ٹھیک ہے اور وہاں ایک خاتون نے تو انتہائی کر دی تھی اپنے مرنے کی تاریخ دے دی اور کہا جی میہ نواز شریف مر جائیں گے جیسے ہی واپس آئیں گے اور عوام نے اس کو لاکھوں ویوز اس کو دیے اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کچھ لوگ ہیں وہ بس صرف خدای کا دعویٰ باقی رہ گیا ہے باقی تمام چیزیں وہ کر دیتے ہیں وہ صرف عشق شوئی کے لیے اپنے پروگرام کے شروع میں کہہ جاتی ہے یہ ایک علم ہے جناب یہ ایک سائنس ہے یہ اندازہ ہے لیکن بعد وہ خدا کے لہجے میں کر رہے ہوتے ہیں تو میں یہ آج کی اس چھوٹی سی جو کلپ ہے اندر کی بات میں میں اپنے جو نوجوان دوست ہیں میں ان کے لیے کہوں گا کہ خدا کے لیے ان نجومی مافیاز کے چنگل سے نکلیں اور یہ ان کو جو آپ لائکز کومنٹس اور ویوز دیتے ہیں یہ ان کے ڈالرز بٹو رہے ہیں یہ آپ کی عمران خان صاحب کی تصویر لگا کے عمران خان صاحب کے تھامنے لگا کے کہ آزاد ہو گئے کوئی روک نہیں سکتا اب تو جناب عمران خان صاحب کی حکومت اگلے چوبیس گھنٹوں میں آ گئی ککھ بھی نہیں ہوا اور ایک ہمارے ڈاکٹر عمر فاروق بہت تیزی کے ساتھ مقبول ہوئے انہوں نے زمین آسمان کے کلابیں ملائے تھے جب جنرل آسم منیر تشریف لائے تھے کہ جناب بے رحمانہ احتساب کریں گے تبدیلی کا حل چلے گا اور یہ احتساب ہے کہ تمام جو کرپٹ لوگوں کا ٹولہ ہے وہ ہم پہ مسلط کر دیا گیا اور کوئی پوچھنے کی جرت بھی نہیں کرتا کہ ڈاکٹر عمر فاروق صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ بے لوگ احتساب ہوگا اور تمام جو کرپشن کے آئیکونز ہیں وہ جناب رگڑے جائیں گے وہ بے جائیں گے ککھ بھی نہیں ہوا تو بس آج کی اندر کی چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ میں یہی شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نجومی مافیا ہے دوستو یہ ایک تو ضعیف الاعتقادی پھیلا رہا ہے ہمارا معاشرہ پہلے ہی جھاڑ پھونک دم درود کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اب یہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے نوجوانوں کی ذہن سازی اس انداز میں کر رہے ہیں کہ وہ ریالیٹی سے بہت دور ہو جاتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے بائیکاٹ کیجئے ان لوگوں کا اور خدا کے لیے ان کو ہیرو مت بنائیے اور جو ریالیٹی ہے اس کو دیکھئے چیزوں کی سطح سے نیچے جائیے دو جمع دو کا تجزیہ کیجئے اور اپنی اکل سمجھ کا استعمال کیجئے بجائے اس کے کہ آپ ان ستارہ شناسوں کے پیچھے لگے ان جوگیوں کے پیچھے ایک انڈیا کا ایک کوئی مہراج ہے اس کو بڑا سر پہ اٹھایا ہوا ہے وہ ہمیشہ پاکستان دشمنی کی بات کرتا ہے لیکن ہمارے لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں وہ پورے پروگرام میں پاکستان دشمنی کی بات کرتا ہے ایک لائن عمران خان صاحب کے حق میں کہا کہ ہیرو بن جاتا ہے بارال میں اس سے پہلے کہ مزید جذباتی ہو جاؤں آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی اپنی جو اکل سمجھ ہے اس کو استعمال کیجئے اور ان کو ڈسکراج کیجئے اور اپنا تجزیہ خود کرنے کی عادت ڈالیے انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوگی اگلے پروگرام میں انٹل نیکس ٹائم السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ